ملتان اور ڈی جی خان کے بازاروں میں حکومتی احکامات ہوا خانے وال میں کرونا ایسو پیز کی کھلی خلاف ورسی حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے آتے کی خریداری کے لیے آئے شہریوں کی لمبی کتاریں شہری بغیر ماسک اور سماجی فاصلہ اپیار کیا خریداری میں مصور معاشی حالات خراب ہیں آتے کی پیسے مان کر لائے ہوں ماسک کہاں سے خریدوں شہری کی دوہار جنوبی پنچزاب میں کرونا کے وار مزید تین امفا سربودہ میں کرونا کے تین مریض جان کی بازی ہار گئے ستر افراد کرونا وائرس کا شکار رہیمیر خان میں چامتیس اور بہاولپور میں اکتیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ملتان میں ستائیس دیجی خان سولار مزفرگڑ میں پانس مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مصمت آگیا گندم کی فصل کی تیاری جنوبی پنچزاب میں باردانہ بھی مہگا ہو گیا اپنی کلو قیمت میں تین سو روپے تک کا اضافہ قیمت دو سو پچاس سے بڑھ کر پانسو پچاس روپے ہو گئی سو کلو باردانہ کی تیاری کی قیمت پچاس اور اسی کلو تیاری کی قیمت چالیس روپے مقرر سیسان پریشان جنوبی پنچزاب میں گندم کی فصل تیار کٹائی کے لیے صرف ایک ماہ کا انتظار مہکمہ زراف نے گندم کی فصل سے امیدیں لگا لی کہتے ہیں گزرشتہ بچ کی نشکت ارمہ سال گندم کی فصل زیادہ اچھی ہوگی دوسری جانم کاشکاروں کا مہنگائی کے باعث خادوں کے صحیح استعمال نہ کرنے کا شکوا حکومت سے پنچزاب میں گندم کا ریٹس ان کے برابر کرنے کا مطالبہ کر دیا دیکھ دو ہسار روپے نہ کرنے پر گندم بیک میں فوز کو نہ دینے کا ہی لیا دی ایس سی لیا کو فوری طور پر ہٹایا جائے ڈیرہ غازی خان نے فلور میلز مالکان ڈڈ گئے فلور میلز اسوسییشن کی دی ایس سی لیا کے ناروا رویے کے خلاف ارتال کل سے آٹھے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا ڈسٹرک صدر فلور میلز اسوسییشن پولام مصطفہ کا کہنا ہے کہ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار مسیح کیا جائے گا سرگوزہ کامتی بھاگ میں بڑتی مہگائی کے خلاف نون لیگ کا احتجاج لیگی راہنماؤں نے حکومتی نائہوی کے خلاف پریلی بھی نکالی قیادت میں نے چہدری حامد حمید اور سریع صدر عبدالرزاک ڈھلونے کی دہار لا اہل حکومت نے بسلی گیش پیٹرون چینی سب غریب کی پونٹ صدود کر دیا مہگائی کا برسہ طوفان عوام پریشان رہیم گیا خان میں سرکاری ملازمین سرکوں پر نکل آئے آل پاکستان فلرکس اسوسییشن کی مہگائی کے خلاف احتجاجی ریلی مظاہرین نے ڈی سی آفس کا گھراو کر لیا تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دارہ کار وسیع کرنے کی دھمکی دیڑا لی بچھلی کی تقسیم کار کامپنیوں کی انشکاری نامنظور نامنظور ویہاری کہرود پکا اور حاصل پور میں وابدہ ملازمین سڑکوں پر نکل آئے وابدہ لیبر یونن کے جانب سے ایکسین آفس کے باہر احتجاجی دھرنا لفاتر کی طالع بندی شدید ناربازی ویہاری ڈی سی کامپلیکس میں احتجاجی ریلی مظاہرین نے مطالبات کے منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ماہی رمضان میں عوام کے لیے بڑا ریلیف سات ارب یوپے کے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا گیا شہر اعلیہ میں بارہ رمضان بازار لگانے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر کمر زمان کیسرانی نے تمام اداروں کو رمضان بازار لگانے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا ہمتات آباد، گلگرشت، مدی چوک، شارک نیالم، شاشمس آباد، اڈا بوسن میں رمضان بازار لگائے جائیں گے دیرہ گازی خان میں شہیوں کا بائی کارٹ رنگ لے آیا ظلہ بھر میں ایک ہفتے کے دوران ٹوائلر گوشت کی قیمت میں پساس روپے کمی، مارکیٹ میں دو سو ستر روپے پیکیروں میں فروپ سونے لگا، مرگی پروشوں نے گوشت کی قیمت میں مزید کمی کا امکان ظاہر کر دیا کیا ملتان میں تبی سہولیاتی ادارے بہتر ہو گئے اب مشیر سہت اسپتانوں کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں اور تھانوں کے بھی دورے کریں گے وزیرالہ پنجاب نے پینتیس مزرعہ مشیران کو بھی ذمہ داریاں سوپ دیں انیس مطافی تھانوں میں پولیس، افتران کی کارکردگی اور مارکیٹوں میں سائز چیک کریں گے سبائی وزیف، نومان نگڑیان، حسنین، دلشک کو بھی ذمہ داریاں سوپ دیں ملتان کی تحصیل ستر میں گیار کانونی بیلڈنگز، مالکان کی اخلاف حیرتن، گیار کانونی امارتوں کی مالکان کو نوٹس سے چاری میوسیپل آفیسر ریگولیشن آنم آسون خان کا کہنا ہے کہ تحصیل صدر کی حدود میں ساتھ سو سے زائد گیار کانونی بڑی امارت شامل ہے آپریشن کے لیے چار زونز بنائے گئے ہیں ریگولیشن آل پلیننگ برانچ کاروائیوں کرے گی مزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزبار کا اپنے صلاح کو ایک اور دوفا ٹی جی خان کے باسیوں کا اپ ڈومی سائل، ڈرائیونگ لائسنس، نادرہ سمہ مختلف سرکاری محکموں کی پچاس سے زائد سرویسز ایک ہی چھتے لے ملیں گی مزیراعلا پنجاب نے ایک خدمت سنٹر کے لیے ایک آون میلین فنڈز کی منصوری دے دی پانچ کروڑ روپے منصوری کی خریداری اور دس لاکھ روپے عمارت کی تعمیراتی کاموں کے لیے جاہل کر دیا گئے ملتان کے کالیجز میں مرمتی کام اور پرنیچر کا سامان ہوگا مکمل ہائر ایڈیوکیشن کی جانب سے ساتھ کالیجز کی مرمت کے لیے پنج جاری کالیجز کی مرمت اور پرنیچر کے لیے تئیس کروڑ دس لاکھ کا بجٹ مختلف ملتان ڈسٹرک اک چار کانیوال کے دو اور لوگران کے ایک کالیجز کے لیے پنج جاری کیا گئے ایک مہمے کالیجز کا کام مکمل کرنے کی حیداری ایوانداری سے کام نہ کرنے والے زلط چھوڑ دیں کروپشن ثابت ہونے پر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی ڈیفری کمیسٹر ملتان کامل وزنوان کیسٹرانی کا اعلان مختلف شکایات پر ڈسٹرک ہیلت ایتھارٹی نے آفس پہنچ کر اعلان کیا ملازمین تحاصل ریجسٹر شرک کیا کہا کہ افسوس کا مقام تھے کہ ملازمین سے چھوڑیوں کے حصول کے لیے بھی رشوت طلب کی جاتی ہے خانپور کے نوائی علاقہ جیتھا بھٹا میں سبرش سسٹم لاکام جگہ جگہ گندہ پانی جمع سبرش کا پانی جہاڑ کی شکل اخیار کر گیا اہلِ علاقہ کا تحصیل انتظامیہ اور صلی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کہتے ہیں درخواستے دینے کے باوجود کوئی عملہ نہیں آیا شہریوں کا عالی حکام سیف اوری نوٹس میں نے کمتا لگا کوٹ عدو میں منتخب نمائند اور محکمہ حائلی کی ناہلی ارسائی دھرال سے جھوپور کا شکار مینی بائی پاس تحال مرمت نہ ہو سکا حدثات معمول جگہ جگہ گھڑے پڑ گئے مکینوں اور رہگیروں کو پریشانی کا سامنہ عالی حکام سے مینی بائی پاس کی مرمت کا مطالبہ کر دیا سیکیرٹی لوکل گامل ساؤت پنجاب محمد الطاف بلوچ کی ایک روزہ دارہ پر بہاول نگر آمد افسران کی کارکردگی کا جائے تھا لیا نظموں تب کے خلاف ورسی پر افسران کی سرزنش کی کہا بنیادی وسائل عوام تک پہنچانا حکومت کا فوقت ہے بہتر ورسینگ اور کارکردگی کا مظاہران نہ کرنے والے افسران سیف چھوڑ دیں وزیر برائے سوشل ویلکیر اور بیعتنمال سید یاور عفاظ بخاری کا دو روز ساتھ ورائے ملتان پراغ ریہابلیٹیشن سنٹر ستادہ تشدد مرکز برائے خواہدین سنٹر کا فیسٹ کیا سوشل ویلکیر کانپلیکس میں بودہ بھی لگایا دیویشنل ڈائریکٹر سوشل ویلکیر مزمل یار نے منسٹر کو بریفی دی اور ملتان نے وکلا کے لیے خوش خبری وکلا کو اب ملے کی جوتا پالش کی بھی سہولت سادر ہائی کورٹ بار ریاض الحسل گیلانی اور جنرل سیکرٹی سجاد میتلا نے ہائی کورٹ بار میں جوتا پالش آٹومیٹک مشین کے سطح کر دیا مشین سے آٹھ ہزار ممبران ہائی کورٹ بار سے فائدہ خاصتوں گے